تاریخ وشیر چیمہ صاحب میری ہی چیر پہ تشریف لائے اور انہوں نے کچھ ایسی باتی کی انہوں نے درٹن کیا جو کہ پارلیمانی حصول کے بھی اسلامی حصول کے بھی ہمارے پاکستانی اور کلچر اور خاندانی حصولوں کے بھی منافی ہے کل پورے پارلیمان نے میری اپنی پارٹی نے بیپسٹ پارٹی نے ایم پی ایم ایل این نے اور مولانا جمعیت اور انمافے کے اور جتنے بھی انڈیپینڈن لوگ آئے ہیں کہ سب نے میرے ساتھ دیا میں سپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پارلیمان کی اقیزت رکھی اور ہماری بھی کیونکہ ہم جو خواتین یہاں پہ الیکشن لڑکے جیت کے آتی ہیں اتنا ہی برابر جیت کے آتی ہیں جتنے ہمارے ایمین اے سائیبان مرد سائیبان جو ہے الیکشن جیت کے آتے ہیں نہ ہمارا خاتون ہونا یہاں پہ کمزوری ہے نہ ہماری کوئی گیکنے سے بلکہ یہ امپاورمنٹ ہے یہ میری سٹرنٹ ہے کہ میں خاتون اور میڈیرہ غازی خان سے دوبارہ الیکشن جیت کے ووٹ کی طاقت سے یہاں پہ آئی ہوں تو میں تمام خواتین کا تمام پولٹیکل پارٹیز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس مسئلے پہ میرا ساتھ دیا اور میں سپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے تاریخ بشیر چیما صاحب کو کہا انہوں نے معافی مانگی ہم نے معافی جو قبول کر لی لیکن آج ان کی جو میمبرشپ ہے وہ ایوان سے ان کے اس مسکانڈکٹ کے اوپر جائے وہ انہوں نے ان کو سسپینٹ کیا میں سپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی اور میں امید رکھتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خواتین کی بھی عزت کریں گے اور اپنے برابر ساتھ جتنی خواتین ہیں وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بہنیں بیٹھیا ہیں اگر آپ کو ان کا تحفظ چاہیے تو جو آنریبل ایم این اے اپی اے سرمان اکسا جیت کراتی ہیں وہ اس لیے جیت کراتی ہیں کہ وہ اپنے علاقے کی خواتین کا اور اپنے علاقے کا نام جو ہے وہ یہاں پہ لے سکے اور اس کا مقدمہ لڑ سکے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈھرا دیں گے یا آپ ہمیں خوف کا شکار کر دیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ڈومیننس سے کوئی سٹیلٹ شو کر دیں گے تو یقین کریں کہ آپ کمزور ہیں آپ کمزور ہیں اور آپ نے بلکل غیر پالی مانی آپ نے وہاں پہ اپنے روایہ اختیار کیا نہ ہم کمزور ہیں نہ ہم ڈرتے ہیں اور آپ کا جو خواب ہے کہ جیسے میرے لیڈے عمران خان نے فرمایا تھا کہ آپ جیل میں شاید چاہتے ہیں قید میں کہ آپ مجھے ڈرہ ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کا خواب رہ جائے گا تو ہم جو یہاں پہ خواتین یا پہ الیکشن لڑکے آتی ہیں یہ آپ کا بھی خواب رہ جائے گا کہ آپ ہمیں ڈرہ ہوا دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہم بکتے ہیں اپنے ایوان میں کھڑے ہو کے اپنا حق پہ لینا چاہتے ہیں اور اپنے علاقے کے نمائن دی جاتے ہیں میں ونس اگن دوبارہ اپنے کولیگز کا میڈیا کا تمام پاکستان کا پی ٹی آئے کے ورکرز کا ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا اور تمام پولیٹیکل پارٹریز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس مس کانڈکٹ کو طائر بشیر رسکرمہ صاحب کے خلاف میرا ساتھ دیا بہت شکریہ